بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے طلاق کے حوالے سے طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے اور اگر اس طریقہ کار کو نہ اپنائے گیا تو اس کی سزا کیا ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اس کو ڈیل کرتا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی دفعہ ساتھ ہے طلاق اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے چاہے وہ اورل ہو چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو تو اس کا ایک نوٹس جو ہے وہ چیئرمین کو دینا لازمی ہے اور اس کی جو کاپی ہے وہ اپنی بیوی کو سپلائے کرنا لازمی ہے یعنی دینا لازمی ہے نیکسٹ اس میں یہ آجاتا ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا کہ وہ نوٹس چیئرمین کو نہ دے گا یا بیوی کو نہ دے گا تو اس کی سزا ایک سال تک قید اور پانچ ہزار پیر تک جرمانہ نیکسٹ اس کا یہ ہے کہ جو بھی طلاق ریووک کی گئی ہے وہ چاہے ایکسپریس ہو یا ادروائز ہو وہ تب تک افیکٹ نہیں ہوگے جب تک اس کے نوے دن گزر نہیں جاتے اور نوٹس وہ شروع تب ہوگی جب وہ چیئرمین کو نوٹس جو ہے وہ ڈیلیور کیا جائے گا تب سے وہ نوے دن سٹارٹ ہوں گے نیکسٹ اس میں یہ آجاتا ہے کہ ہر تیس دن کے اندر چیئرمین ایک آربیٹیشن کونسل بنائے گا آربیٹیشن کونسل کے حوالے سے میری ویڈیو پہلے سے مجود ہے آپ وہ دیکھ لیجئے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا کہ وہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مسالت کے لیے وہ ہر اقدامات اپنائیں گے تاکہ ان کے درمیان مسالت ہو سکے نیکسٹ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ پریگننٹ پریگننٹ ہے بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہے تو اس تب تک وہ طلاق افیکٹ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی پریگننسی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی نیکسٹ اس کا یہ ہے کہ جو میریج ہے وہ اگر terminate ہو گئی ہے تو بی افیکٹ آف طلاق تو وہ اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں اس قانون کے تحت without intervening third person تیسرے مرد کی intervening کے بغیر وہ شادی کر سکتے ہیں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں تب تک یہ تین بار یہ افیکٹ طلاق ہو نہیں جاتی تب تک یہ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں رجوع مثال کے طور پر اگر ایک نوے دن گزر گئے ہیں طلاق افیکٹ ہو چکی ہے تو وہ اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں لیکن وہ دوبارہ جدید نکاح میں تو یہ تھی ویڈیو اس کے حوالے سے اطلاق کے حوالے سے تو اگر کوئی پانڈ میں آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ کمنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں تو میں اس میں جواب دینے کی برپور کوشش کروں گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھے گا مجھے اجازت دے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی